عمران خان کو مشکل کی گھڑی میں سہارا مل گیا پاکستان میں موجودہ سیاسی سوتحال میں اسلامی دنیا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی عمران خان عمد مسلمہ کے لیے ناگزیر ارتغان اور محمد بن سلمان کا عمران خان کے نام پیغام اسلامباد پہنچاتی آگیا عرب ممالک عمران خان کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں کوت پڑے جس عمران خان کو مشکل اس وقت میں بڑا سہارا مل گیا اسی لیے OIC رابطہ گروپ کے ادھرے خارجہ نے مشترکہ اعلامیہ کے منصوری دی جس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جمہو کشمیر میں اس کے گھناؤنے جرائم پر جواب دیٹر آئے بھارت پانچ اگس 2019 کے بعد یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر کیے گئے اپنے اقتماعات واپس لے عبادی کا تناسب تبدیل کرنے والی انسانی حقوق کی منظم اور سنگین خلافرزیوں کو بند کیا جائے حکومت پاکستان کو اندرونی اور وینونی سطح پر کئی چیلنجز کا سامنا ہے لیکن اس کے باوجود OIC کانفرنس کا انقاط بہت بڑی کامیابی ہے اس کانفرنس میں آٹھ سو مندوبین نے شرکت کی حالانکہ پاکستان کی اپوزیسن جماعتوں کے قائدین نے مشترکہ کانفرنس میں OIC اجلاس کا انقاط روکنے کا کھلے عام اعلان کیا تھا اس کے باوجود غیر ملکی وزرہ خارجوں اور مندوبین نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ شرکت یقینی منائی اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکائب کر لیں مشترکہ علامی میں کشبیر اور فلسطین کو مرکزی نکتہ قرار دے گا نہ صرف OIC کے مردہ تن میں جاندہ لگی بلکہ عالمی برادری کو بھی خبردار کیا کہ اگر آپ نے منصفانہ توائر پر فیصلے نہ کیے تو پھر ہم خود فیصلے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں مسلم مالک تیل اور گیس کی نعمت سے معلومان ہیں عالمی مقشد ان کی موٹھی میں ہیں وہ صرف ایک اماندار بہادر اور ندر لیڈر کی ضرورت ہے جو مسلم امہ کے مسائل کو ذاتی مسائل سمجھ کر حل کرنے کی طاقت رکھتا ہو مشترکہ علامی میں بھارت کو سخت لہجے میں خبردار کیا گیا کہ وہ کشمیر میں جاری ظلم سے تم بند کرے اب اسے اپنے گناہوں نے جرائم کا جواب دے ہونا ہوگا آدھی صدی سے بھارت کشمیر کی نسل کوشی کر رہا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں سے لے کر اقوامہ متحدہ کی سلام کی کیانسل تک ہر کسی طاقتور ادارہ نے بھارتی ظلم ستم پر خاموشی احتیار کر رکھی ہے اس کے حوصلہ پا کر بھارت نے 2019 کو کشمیری کی خصوصی حیثیت تبدیل کی اگر عالمی برادری نے کشمیریوں کی نسل کوشی پر بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا ہوتا تو 2019 کا غیر قانون اقدام کرنے کی اسی کا بھی جورت نہ ہوتی اس غیر قانون اقدام کے بعد بھارت اپنے مخروع ازائم کو پورا کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کرنے میں مگن ہے جن میں غیر قانونی طریقے سے عبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے ڈمی سائل سٹیفیکیٹ کے اجرا سے مسلم اکثریتی عبادی کے خطے میں عبادیاتی تبدیلیاں شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے شہریت حاصل کرنے کا یہ سٹیفیکیٹ ایک شخص کو علاقے میں رہائش اور سرکاری ملازمت کا اہل بناتا ہے جو 2020 سے پہلے تک صرف مقامی عبادی کے لیے مختص ہوتا تھا 2019 کو جب بھارتی حکومت نے خطے کا خصوصی درجہ ختم کر کے اندوستانی آئین کی دفعہ 370 کو ختم کر دیا تو اس کے خلاف قسمیری عوام نے بھرپور مظاہرے کیے سیاسی لیجان کو نظر بند کیا گیا اور یہاں تک کہ فورج انٹرنیٹ ختمات کو موطل کر دیا گیا لیکن بڑا کام غیر ریاستی باشندوں کو ڈمی سائل سٹیفیکیٹ پر حام کرنے کا فیصلہ دیا آرٹیکل 35 سے ایک تحت دی کر ریاستوں کے اندوستانی شہروں سمیت بیرونی افراد کو خطے میں عبادیاتی تبازن بھرقرار رکھنے کے لیے سرکاری ملازمتیں لینے اور عباد ہونے سے روکنا تھا نئے قانون کے مطابق کوئی بھی شخص جو پندرہ سال سے خطے میں رہ رہا ہے یا اس خطے میں سات سال تک تعلیم حاصل کر چکا ہے اور اس نے اپنی دسویں یا بارویں جماعت کا امتحان پاس کیا ہے وہ ڈومی سائل سٹیفیکیٹ کا اہل ہے ہندوستانی سرکاری ملازمین کے بچے جو ریاست میں دس سال خدمات انجام دے چکے ہیں وہ رہائس پذیر مقامی حقوق کا دعویٰ کرنے کے اہل ہیں قانون کے مطابق اگر ان کے بچے کبھی کشمیر میں نہیں رہے پھر بھی وہ حق دار ہیں کشمیر میں کام کے نویرے اعلیٰ چیاست بیروکریٹس میں سے 38 بھارتی بحشینے ہیں جن کا تعلق بھارت کی دیگر ریاستوں سے ہے اس کے علاوہ بہت سے دوسرے بیرونی افراد مرکزی حکومت کے مختلف اداروں جیسے بینک پوسٹ آفیس ٹیلی مواصلات کی سہولیات سیکیورٹی اداروں اور لیگوستیوں میں قدمات انجام دیتے ہیں خصوصی شہریت کے حد کی منسوخی کا مقصد اس خطے کے مسلم اکثریتی کردار کو تبدیل کرنا تھا جس پر اب رہراست مرکزی حکومت کا راج ہے ریاستی حکومت جو نئی دلی کے اقامات پر کام کر رہی ہے اسے مرکزی حکومت نے ہدایت جاری کی کہ اگر چودہ دن کے اندر ڈومیسائل سٹک کے جاری نہ کیا گیا تو اہدہ داروں کو پچاس ہزار جرمانک کی سزا دی چاہے گی سزا کی خوف سے ڈومیسائل کا اجرا بلا تاخیر کیا گیا اس کے علاوہ کشمیریوں کے معورہ عدالت قتل کی تحقیق ہونی چاہیے دوہزار بیس کے دران بھارت نے تین سر زیادہ کشمیری شہید کیا جس میں خواتین اور ان کے بچے بھی شامل ہیں جبکہ بعض مقابلوں نام نہات گہراؤ تلاشی کے آپریشن کے دران سات سو بچاس کشمیری شدید سخنی ہوئے اس کے علاوہ دو ہزار سات سو ستکتر کشمیریوں کو جبری طور پر قید کیا گیا جبکہ نو سو بائس گھر تباہ کیا گیا مقبضہ کشمیریوں کو عسکریت پر سند دکھانے کے لیے ان کے لاشوں کے ساتھ ہتھیار رکھنے کے انکشاہ سخت تشبیشنات اور انسانیت کے اجتماعی ضمیر کی توہین ہے اقوام میں متحدہ کے ایک مشن انکوائری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اصل حقائق سامنے لائے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ بھارت کشمیریوں کی کس طرح نسل کشی میں ملویس ہے دوست جانے وفاقی دعا لقومت میں شروع ہونے والا اسلامی تعاون تنظیم بزراء خارجہ کیانسل کے دوروزہ اجلاس کے احتتام پر جاری کیے گئے ستر نکاتی اعلان اسلامباد کو ملے شما اتحاد انصاف و ترقی کے لیے شراکت کا ایسا لائے عمل قرار دیا گیا جسے بروے کالا کرد قرعہ ارز کے بیشتر مسائل حل کیے جا سکتے ہیں مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اقوام متحدہ کے فیصلوں سمیت متعدد امور میں نتیجہ خیز پیشفتوں کا انحصار ان طاقتوں کے مفادو اور مزاج پر منصر ہے جنہوں نے دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کے نام پر منصور اور اصول وضا کیا مگر عملی میدان میں ان کے حقیقی پیمانوں کا بیان آسان نہیں ستاون اسلامی ممالک پر مستمع الفورم او آئی سی کے اٹھالیس میں وزراء خارجہ اجلاس میں چھالیس ممالک نے شرکت کی جبکہ دیگر ممالک کی نمائندگی ان کے عالی حکام نے کی پاکستان کے مزبانے میں منقضہ اس اجلاس میں آٹھ سو اندوبین شریک ہوئے جبکہ چینی وزر خارجہ نے خصوصی مہمان کے طور پر شرکت کی او آئی سی کی تاریخ میں چین کے کسی وزر خارجہ کی پہلی شرکت کو مبسرین مسلم دنیا میں چین کے بڑھتے ہوئے کردار کے طور پر دیکھا گیا او آئی سی کے سیکرٹری جنرل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان کو مبارک بات دی کانفرنس کے اندر جو زیرے گوھار امور آئے اور اسلامباد کی امن کی کابشوں کو سرہا گیا پاکستان کے وزر خارجہ و کانفرنس کے چیئر میں نے کہا کہ فلسطین اور قسمیر نائنصافیوں، ظلم، غاسبانہ قبضوں اور انسانی حقوق کی خلافرزیوں کی بدترین مثالیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ او آئی سی کی ایک وزارتی کمیٹی دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ بات قراردادوں سے آگے بڑھے مقبضہ قسمیر سے متعلق او آئی سی رابطہ گروپ نے فیصلہ کیا کہ اس کے عراقین کی ملاقاتیں دیستر ہوتی رہیں گی تاکہ انسانی حقوق کی خلافرزیوں کو منیٹر کیا جا سکے علامی میں فلسطین قسمیر اور دیگر مسترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لئے منصفانہ مقاصد کی حمایت جاری رکھنے کے عیادے کے ساتھ جوہزار انیس کے قسمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے باہر کی اعلان اور اس کے بعد کیے گئے ان غیر قانون اکامات کو مسترد کیا گیا جن کا مقصد مقبضہ علاقے کی آبادیاتی ساخت کو تبدیل کرنا تھا دوسری جانب اسلام آد اعلامیہ کے او آئی سی ممالک میں مسلم اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ مسلم دنیا کے اندر اور باہر کے سماجی اقتصادی سائنسی ترقی اور انزمام کے لئے مسترکہ ویزن ہم آنگی رواداری پر امن بقائے پاہمی زندگی کی بہتر میار انسانی بقار کے احترام تمام لوگوں کے درمیان افام تفریم موسمیاتی اور محلیاتی کیاپیات سمیت وسی موضوعات کا آہتہ کرتا ہے وائسی کا اجلاس جن حالات میں منقض ہوا کئی اعتبار سے غیر معمولی تھا مگر اجلاس کے وسیع ایجنڈے اور کاروائی کو دیکھتے ہوئے مبسرین اسے کامیاب اجلاس ہی نہیں وائسی کو حاصل نئی توانین کا اظہار بھی قرار دیتے ہیں 2019 کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بارتی اعلان اور اس کے بعد کیے گئے ان غیر قانون اقتامات کو مسترد کیا گیا جن کا مقصد مقبوضہ علاقے کی آبادیاتی ساخت کو تبدیل کرنا تھا دوسری جانب اسلام آد اعلامیہ کے اوائی سی ممالک میں مسلم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ مسلم دنیا کے اندر اور باہر کے سماجی اقتصادی سائنسی ترقی اور انزمام کے لیے مسترکہ ویزن ہم آنگی رواداری پر امن وقائے پاہمی زندگی کی بہتر میار انسانی وقار کے احترام تمام لوگوں کے درمیان افامتفی موسمیاتی اور محلیاتی کیفیات سمیت وسیع موضوعات کا آہتہ کرتا ہے اوائی سی کا اجلاس جن حالات میں منقض ہوا کئی اعتبار سے غیر معمولی تھا مگر اجلاس کے وسیع ایجنڈے اور کاروائی کو دیکھتے ہوئے مبسرین اسے کامیاب اجلاس ہی نہیں اوائی سی کو حاصل نئی توانین کا اظہار بھی کراتے ہیں